اگر آپ ان دو برینڈز کے بارے میں کچھ خاص باتیں نہیں جانتے تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لئے ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس دونوں برینڈز کے بارے میں ایک اچھی خاصی جانکاری مل سکے ایک ہمارے پاس ہے ڈی ایکسن کا اور دوسرا ہے ہمارے پاس لونیٹر کا اب ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور ان دونوں میں خاص بات کیا ہے اور بری بات کیا ہے مطلب کہ بیڈ ایفیکٹس کیا ہے اور گوڈ ایفیکٹس کیا ہے وہ دونوں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کی یوزنگ میتھرڈ بھی ہے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے علاوہ مطلب سارے جو ہیں ان کی جانکاری آپ کو دوں گی ٹھیک ہے مطلب ٹوٹل ریویوز آپ کو اس ویڈیو میں مل سائیں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ کو میں سارے مطلب پہلے لو نیچر کا جو اریف لیم کا سیٹ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو ڈی ایکسن کا جو گنزو ہی کا ہے اس کے بارے میں چلیں تو شروع کرتے ہیں یہ لو نیچر کا سیٹ ہے اپنا اور یہ آل سکن ٹائپ کے لیے ہے اور اس کا ریزلٹ ہر سکن پر بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ بھی آپ تینوں پروڈکٹس یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ الیدھا الیدھا بھی آپ یہ تینوں پروڈکٹس لے سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں یہ کلنزر تھا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہے اس کا ٹونر جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کلنزر کے بعد بہت ضروری ہوتا ہے اپلائے کرنا کلنزر ہو فیس واش ہو سکرب ہو یا سمپل آپ سوپ ہی کیوں نہیں یوز کرتے اگر آپ اس کین ڈرائے ہے تو اس کے بعد ٹونر آپ فرض کر لیں خود پر یوز کرنا اس کے بعد فیس کو تھوڑی سی موسٹرائزنگ کی ریڈینس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ جیل بہت زیادہ ضروری ہے لیکن یہ کم لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹو مچ ایکسپنسیو اس پروڈکٹ میں جو جیسے کہتے ہیں نا چھوٹا پیکٹ اور بڑا دھماکہ ویسے کچھ اس کے حالات ہیں تو یہ اس کی کوئنٹیٹی لیمٹ کم ہوتی ہے اور اس کی پرائز جو ہے وہ زیادہ ہوتے لیکن اس کا ریزرل جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امیزنگ ہوتا ہے تو آئی ہاپ کہ جب کوئی بھی آپ ان میں سے کوئی بھی ایک پروڈکٹ لین لگے تو صرف ایک نہ لیں بلکہ تینوں پروڈکٹ لیں اور انہیں یوز کریں سٹیپ با سٹیپ مطلب پروپرلی اسے یوز کریں تاکہ آپ کی جو سکن ہے اس کی ٹون بہت زبردست ہو جائے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس ڈی ایکسن کے پروڈکٹ پر اس میں بھی سیم وہی ہے کلینسر ٹونر اینڈ موسٹرائزنگ جل ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کلینسر ہے مطلب مجھے اس کا ڈی ایکسن کے پروڈکٹ کی ایک یہ بہت مزے کی بات لگتی ہے کہ اس کی پیکنگ جو ہے وہ بہت کیوٹ ہے اور سویٹ ہے مطلب کہ بہت یونیک سی ہے لیکن یونیک پیکنگ بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں لیکن مجھے یونیک پسند ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ کیوٹ اور مطلب مزے کی لگی اور آپ اس کا سٹرکٹر دیکھ سکتے ہیں اس کلینسر کا کتنا ہی ایزی وے میں ہے کچھ کلز پروڈکٹ اس لئے یوز نہیں کرتی کیونکہ انہیں لگتا ہے فیس پہ جیب سے کوئی بھی چیز لگانا کافی ایریٹیٹ کرتا ہے جیب لگتا ہے تو دیکھ سن کے یہ جو پروڈکٹ سے یہ بہت ہی ایزی وے میں ہوتے ہیں اور اوری فلیم کے بھی جو پروڈکٹ سے وہ بھی کافی ایزی وے میں ہوتے ہیں اور اس کی فروگرنس جو ہے وہ تھوڑی مطلب بہت لائٹ ہوتی ہے تھوڑی سی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی لیکن جو اوری فلیم کی پروڈکٹ سے اس کے فروگرنس کافی ہائی اینڈ بہت امیزن بہت کیوٹ سے ہوتی ہے کہ اکسل لوگ ہی وہ اپلائے کرنے کے بعد کوئی لوشن وغیرہ اپلائے نہیں کرتے کیونکہ ان کی اپنی فروگرنس اتنی امیزنگ ہوتی ہے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد ہے یہ ٹونر ٹونر کا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو کلنزر کے بعد ہر حالہ تمہیں یوز کرنا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بلینڈ کا ہو جائے آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کریں تو کلنزر ہو فیس وار سکرب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کے بعد آپ نے ٹونر ضرور اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اسی کے بعد جو ہے آپ کو میں بتکھاتی ہوں یہ موسٹرائزنگ جل جس کی یہ بھی وہی حال ہے کہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ کہ اس کی قانٹیٹی لیمٹ جو ہے وہ کم ہے پرائز زیادہ ہیں اور اس کا ریزلٹ اس سے بھی زیادہ امیزنگ ہے اور یہ ہمارے فیس کے لئے بہت ہی زیادہ زبردست ہے آپ میں آپ کو پھر پر کہہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ لیں تو یہ تینوں چیزیں ایک ہی سیٹ پہ لیں گٹھے لیں تاکہ آپ کا یہ ٹوٹل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے فیس کا تو یہ دیکھیں آپ یہ جو دونوں ہیں دونوں ہی جل ہیں تو آپ کا جو فیس ٹریٹمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے موسٹرائزنگ جل ہو یا یہ والی جل ہو یا والی جل ہو دونوں جل ہی آپ کے فیس پہ اپنے اپنے اس پہ بہت زیادہ بیسٹ ریزل دیتی ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جپان کی کمپنی ہے یہ سوڈان کی کمپنی ہے دونوں ہی کمپنیاں بہت زیادہ امیزنگ ہیں دونوں ہی کمپنیاں دوبائی سے ریلیٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا ریزلٹ امیزنگ ہے بس ان میں فرق اتنا ہے کہ وہ یونیک دیکھتی ہے اور یہ اس طرح سے جو ہے نارمل پیکنگ میں ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس لف نیچر کو پسند کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ یونیک سٹرکٹرز زیادہ پسند کرتے ہیں میری طرح تو وہ اس طرح کے پروڈکٹس ری ایکسن کے یوز کرتے ہیں تو اگر آپ دونوں ہی بہت زیادہ امیزنگ ہیں اپنی اپنی جگہ پر اس کے بعد بات کرتے ہم اس ٹونر پر اور یہ ٹونر بہت زیادہ امیزنگ ہیں دونوں امیزنگ ہیں ان کی بھی وہی سین ہے کہ ان کی کمپنیز کے نیم چینج ہیں اور ان کی جو ہے پیکنگ کی ریسائننگ چینج ہیں اس کے علاوہ ان کا ریزلٹ اپنی اپنی جگہ پر دونوں کا ہی بہت زیادہ ویسٹ ہے اور اس کے علاوہ ان پروڈکس کے خاص بات یہ ہے کہ انہیں آپ گھر بیٹھ کر بھی اپنے فیس کا فل ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایزی لی ہی فل ٹریٹمنٹ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ایزی لی کر سکتے ہیں مطلب اس میں آپ کو کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سکن سپیشل ایٹس کے پاس جاتے ہیں آپ گھر بیٹھے بیٹھے ایزی لی جو ہے انہیں اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنا ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے یہ کلنزر ہے تو آپ کو میں اپنی تینوں پروڈکس کی یوزنگ میتر پر سب سے پہلے آپ نے کلنزر اپلائے کرنا ہے اسے فیس پر لگانے کے بعد آپ نے فیس کی مساج کرنی ہے بہت ہی لائٹ وے میں آپ نے سخت ہاتھ نہیں لگانا اور بہت ہی آہستہ ہاتھ کے ساتھ آپ نے اپنے فیس کی مساج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اسے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹونر اپلائے کرنا ہے لائک بیٹھ میں اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے مساج نہیں کرنی ٹونر کی اس کے بعد موسٹرائزنگ جیل اپلائے کرنی ہے اور اسے لگا کر چھوڑ دینا ہے خدا حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں